خواتین و حضرات اگر آپ نے ابھی تک ہمارا نیا چینل نوولستان سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں وہاں ملیں گے آپ کو اسلامی اور تاریخی نوولز چینل کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے دیکھتے رہیے نوولستان اور اردو داستان زاہد مرزا نصیر بیگ کا غلام بے دام بن چکا تھا حالانکہ وہ ایک ذہین نوجوان تھا اپنی ذہانت کو جب اپنی بیوی اور بچے کے لیے ہر طرح سے ناکام پایا تو پھر وقت سے سمجھوتا کر لیا مرزا نصیر بیگ نے اسے اس کی بیوی اور بچے کو نئی زندگی سے روشناس کرایا تھا اپنا معاملہ تو کچھ خیر نہ تھا لیکن بیوی اور بچے کی بہتر زندگی نے اسے بری طرح متاسد کر لیا تھا اور اب وہ آنکھیں بند کر کے مرزا نصیر بیگ کی ہر بات پر گردن ہلانے کا عادی ہو گیا تھا اس نے جشم تصور سے بھی لندن نے ہی دیکھا تھا بس لندن کی کہانیاں کبھی کبھی اس کی کانوں میں پڑ جاتی تھی وہ انہیں سن کر اس طرح نظرانداز کر دیا کرتا تھا جیسے چاند کی دنیا کی داستان ہو اور وہاں تک پہنچنا صرف خوبصورت کہانیاں اس سے آگے کچھ نہ تھا لیکن لندن ائرپورٹ پر قدم رکھتے ہوئے اس کے دلوں دیماغ ہوا میں اڑ رہا تھا کوہر میں ڈوبا ہوا شہر عظیم الشان ائرپورٹ انہی تمام قوابوں کی تعبیر کی شک لگتا تھا جو کبھی اس نے آنکھوں میں آئے تھے وہ کہانیاں سن کر جو لندن سے تعلق رکھتی تھی آج وہ انہی کہانیوں کے دیس میں تھا اور اس طرح مرزا نصیر بیگ سے اس کی عقیدت میں اور اضافہ ہو چکا تھا لندن کا سہر اسے مسہور کیے ہوئے تھا مرزا نصیر بیگ نے ہمیشہ اسے دوستوں کی حیثیت دی تھی اور اس نے بھی ظاہد کی حوصلہ فضائی کی تھی اور وہ ہمیشہ اس بات کا خواہش بند رہتا تھا کہ جس کے ذریعے اسے یہ نئی زندگی حاصل ہوئی ہے وہ اسے پوری اتنا مطمئن کر سکے مرزا نصیر بیگ نے سب سے پہلے لندن کے ایک خوبصورت ہوتل میں اپنے لئے ڈبل بیڈروم حاصل کیا ظاہد کو وہاں قیام کے لئے کہہ کر وہ باہر نکل گیا اور اس کے بعد تقریباً چھ گھنٹے بعد اس کی واپسی ہوئی تھی ظاہد اس دوران ہوتل کے کمرے سے باہر نہیں نکلا تھا لیکن اقب میں نظر آنے والے کھلکی سے اس نے پرش باب لندن دیکھا تھا اور اپنے خوابوں کی تسکین کرتا رہا تھا چھ گھنٹے بعد مرزا نصیر بیگ واپس پہنچا تو مطمئن اور مسرور نظر آ رہا تھا اس نے کہا میں نے تم سے کہا تھا کہ لندن میں میرے کچھ ایسے دوست ہیں جو میری بہترین پر رضائی کریں گے اور واقعی انہوں نے مجھے مایوس نہیں کیا چنانچہ ان چھ گھنٹوں میں میں نے ایسے ناقابلے یقین کارنامے سر انجام دیئے ہیں جو شاید اتنے مختصر وقت میں کوئی اور آدمی نہ دے سکے کچھ لوگوں سے جن سے قدیم شناسائی تھی کئی معاملہ تیہ کر کے آیا ہوں ہم لوگ زیادہ وقت ضائع نہیں کریں گے زاہد کیونکہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے اصل دوست کس وقت رختے سفر باندھ لیں فی الحال تو ہم ان سے کٹ کر ہی رہ گئے ہیں لیکن میں جانتا ہوں کہ قبر مہتابلے سرہدات اللہ اور باقی تمام افراد اب اس مہم کے لئے پوری طرح تیار ہیں تمہارے انکشافات سے بھی اس کا اندازہ ہوا ہے چنانچہ یہاں سے انتظامات کرنے کے بعد ہمیں جلد از جلد اپنی منزل کی جانب روانہ ہو جانا چاہیے جن دوستوں کا میں نے تم سے تذکرہ کیا ہے ظاہر ان میں اول حیثیت میرے سب سے اہم دوست ویڈرہ مارنل کو حاصل ہے اس شخص کے بارے میں میں تمہیں بتا دوں عجیب و غریف فطرت کا مالک ہے طاقتور پرجوش جنگجو اور دلیر اتنا کے اگر آمادہ ہو جائے تو پچاس آدمی اسے تنہا جنگ کر سکتا ہے ہمیں ایسے آدمی کی اشت ضرورت ہے پھر اپنے حلقے میں اس کے تعلقات اتنے وسیع ہیں کہ وہ ایک بہترین گروہ جمع کر سکتا ہے ایک ایسا گروہ جو ہمیں کامیابی سے ہم کنار کرا دے چنانچہ اب ہمیں ڈارلین ویلیم آرنل کی ضرورت ہے لیکن پچھلی بار کی ملاقات میں میرے اور اس کے درمیان کچھ تنازہ چل گیا تھا جس کی بنا پر اس وقت وہ دوستی کے درجے سے نکل کر دشمنوں کی صفت میں کھڑا ہے لیکن میرے دوست اچھی دوستی حاصل کرنے کے لیے وہی سب کچھ درکار ہے جو وقت کی ضرورت ہوتا ہے شاید ان الفاظ سے تم میرا صحیح مقصر نہ سمجھ سکو کچھ اور الجہ ہوئے الفاظ میں میں تمہیں سمجھاؤ اصل میں ہر رد عمل کے لیے عمل ضروری ہوتا ہے حالانکہ سینوں کا کہنا ہے کہ ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر رد عمل اپنی مرضی کے مطابق حاصل کرنا ہو تو عمل وہ ہونا چاہیے جس سے رد عمل صحیح ظاہر ہو ویلیم آرنلڈ کی دوستی حاصل کرنے کے لیے اور اس سفر کے لیے بہترین سہولتوں کے ساتھ ساتھ ایسے شاندار لڑا کے حاصل کرنے کے لیے جو ہمیں ہمارے دشمنوں پر فوقیت دلائیں ایک عمل کی ضرورت ہے اور عمل کے بارے میں میں تمہیں تفصیل سے بتائے دیتا ہوں ویلیم آرنلڈ اس کائنات میں اگر کسی سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے اور سب سے زیادہ مخلص ہے تو وہ اس کی بیوی گریتھا گریشم ہے میں اس کی قیامگاہ کے بارے میں معلومات حاصل کر چکا ہوں اور مجھے علم ہے کہ وہ کہاں رہتا ہے ہمیں اب یہ کرنا ہے کہ سب سے پہلے گریتھا گریشم کو اپنے قبضے میں کر لیا جائے ویلیم آرنلڈ کا پیچھا کرنا کچھ مشکل کام نہیں ہے ہم جانتے ہیں کہ ہمیں سلسلے میں کیا کیا کاروائیاں کرنا ہوگی میں نے اپنے دوستوں کی مدد سے ایک ایسی جگہ بھی حاصل کر لی ہے جو ہمارے آرز ہیڈکوٹر کا کام دے گی ان تمام باتوں سے تمہیں روشناس کرانا اس لئے ضروری ہے کہ آج کا دن آرام کرنے کے بعد کل ہم ویلیم آرنلڈ کے سلسلے میں کام شروع کر دیں گے زاہد کی سمجھ میں مردہ نصیر بیگ کی منتق آئی ہو یا نہ آئی ہو لیکن اس نے نصیر بیگ کی بات پر گردن ہلا کر کہا سر بس ایک بات میں جانتا ہوں کہ میرا واسطہ ایک ایسی ذہین شخص سے ہے جس کی ہر سوچ میں ایک ندرت ہے اور جس کی ہر سوچ مکمل ہے شکریہ زاہد پھر دوسرے دن کاروائی شروع ہو گئی تھی زاہد نصیر بیگ کے ساتھ ایک ایسی جگہ موجود تھا جہاں سے بقول مردہ نصیر بیگ کے ویلیم آرنلڈ کے فلیٹ پر نگاہ رکھی جا سکتی تھی اور کچھ لوگ بھی ایسے موجود تھے جو مردہ نصیر بیگ کے اشارے کی منتظر تھے خاصہ وقت انہیں انتظار میں گزارنا پڑا تھا مردہ نصیر بیگ کو اطلاع ملی تھی کہ ویلیم آرنلڈ اپنے فلیٹ میں موجود ہے دراصل ان دنوں اس کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ وہ خاصی مالی مشکلات کا شکار ہے اس کا بھی ایک ایسا پس منظر ہے جسے میں بعد میں تمہیں تفصیل سے بتا دوں گا فیلحال ہمیں اپنے کام کرنا ہے پھر یوں ہوا کہ ویلیم آرنلڈ اپنے فلیٹ سے باہر آ کر اپنی گاڑی میں بیٹھا اور مردہ نصیر بیگ نے دونوں ہاتھوں سے کسی کو اشارہ کیا اور اس کے بعد ایک ٹیکسی روک کر ویلیم آرنلڈ کے پیچھے پیچھے چل پڑا زاہد بھی اس کے ساتھ تھا لندن کی پرونک سڑکوں پر بہت دیر تک ویلیم آرنلڈ کی کار کا پیچھا ہوتا رہا مردہ نصیر بیگ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا کے باتوں ہی باتوں میں ٹیکسی ٹرائیور کو اپنا ہم نوہ بنا لیا تھا پھر جب ویلیم آرنلڈ ریسٹورانیا میں داخل ہوا تو مردہ نصیر بیگ نے مسکراتے ہوئے گردن ہلائی یہ اس کی پسندیدہ جگہ ہے اب تم کوئی ٹیلی کارڈ بوت تلاش کرو سر وہ سامنے ہی موجود ہے زاہد نے جواب دیا مردہ نصیر بیگ نے زاہد کے ساتھ بوت کی جانب رخ کیا اور اس کے بعد وہ ایک نمبر ڈائل کر کے دوسری طرف سے کسی کے فون کا رسیب کا انتظار کرتا رہا چند لمحات کے بعد رابطہ قائم ہو گیا نصیر بیگ نے کہا ہاں کیا رہا کام آپ کی پسند کے مطابق ہو گیا ہے سر میسیز آرنلڈ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے اور خاصی اچھلکود مچا رہی ہے سنو میں پہلے ہی تمہیں ہدایت کر چکا ہوں کہ اس کی ہر بری بات پرداش کرنا سوائے اس کے کہ وہ ہماری گریف سے نکل جائے اس کا ہر طرح احترام کرنا کوئی ایسا جملہ اس تک نہ پہنچنے پائے جو میرے آئندہ منصوبے کو خراب کر دے اوکے سر پھر مرزا نصیر بیگ زاہد کے ساتھ ٹہلتا ہوا باہر نکل آیا تھا اس نے زاہد سے کہا اور ہم ویلم آرنلڈ کی کار کے بارے میں اچھی طرح جانتے ہیں اس کشادہ کار کی اقبی سیٹوں کے درمیان تمہارا چھپنا میرا خیال ہے کوئی مشکل کام نہیں ہوگا سر وہ تو اندر ہے کیوں نہ اس کا جائزہ لے لیا جائے کار کا جائزہ لینے کے بعد زاہد نے گردن ہلا کر مسکراتے ہوئے کہا اگر آپ حکم دے تو سر میں ان سیٹوں کے پیچھے 24 گھنٹے بہ آسانی گزار سکتا ہوں میرا خیال ہے اس کی ضرورت نہیں البتہ اس کار کا دروازہ کھولنے کے لیے ہمیں تھوڑی سی مشقت کرنا ہوگی میرے پاس نے ماسٹر کی ہے اس کے بنانے والے کا کہنا ہے کہ یہ ہر مشکل کا حل پیش کر دیتی ہے ویسے اس ماسٹر کی کو میں خصوصی طور پر ہر موقع پر اپنے پاس رکھتا ہوں کیونکہ یہ بنانے والے کے دعوی کی ہمیشہ تصدیق کرتی رہی ہے ذرا آزماؤ اسے ویلم کارنلڈ کی کار کے تعلے پر اور ماسٹر کی نے کار کا تعلہ اور اس طرح کھول دیا جیسے وہ بنائی ہی اس تعلے کے لیے گئی ہو ظاہر نے مسکراتے ہوئے گردن ہلائی اور چابی مرزا نصیر بیگ کو واپس کرنے کی کوشش کی تو مرزا نصیر بیگ نے کہا نہیں اسے اپنے پاس ہی رکھ لو ویلم آرنٹ کو تم نے پہچان لیا ہے میں اندر ریسٹوران میں جا رہا ہوں وہ مجھے دیکھ کر چونکے گا اور اس کے بعد میں مجھ سے وہیں گفتگو کرنے کی کوشش کرے گا اگر گفتگو ہو جاتی ہے تو بات دیگر ہے لیکن اگر وہاں گفتگو نہ ہو سکے اور وہ کسی اور طرح ذہنت کا مظاہرہ کرے تو تمہیں صرف اتنا کرنا ہے کہ اس کی کار کی ان سیٹوں کے درمیان چھپے رہو فرض کرو وہ مجھے اپنے گھر لے جاتا ہے یا کسی ایسی جگہ جو اس نے اپنے مجرمانہ کاموں کے لیے بنائی ہو تو تمہارا کام صرف یہ ہوگا کہ بعد میں مجھ تک پہنچ جاؤ کیا خیال ہے میرا مطلب ہے سمجھ میں آ گیا جی سر تمہاری یہی بات مجھے سب سے زیادہ پسند ہے زاہید کہ تمہیں سمجھانے کیلئے انرجی زائے نہیں کرنی پڑتی پھر اس کے بعد وہی سب کچھ ہوا تھا جس کی پیشنگوی مرزا نصیر بیگ نے کر دی تھی اور نتیجے میں اب وہ دونوں ویلم آرنلڈ کے سامنے موجود تھے جس کی اچھلکوت ختم ہو چکی تھی اور وہ بے بس نگاہوں سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا پھر اس نے تھنڈی سانس لے کر کہا میں تسلیم کرتا ہوں کہ تم شیطان سے زیادہ چلاک ہو نصیر بیگ اصل بات تو یہی ہے میرے دوست کے میں تمہیں ایک بار پھر اپنی دوستی کی جانب لانا چاہتا ہوں اور اس بار جو منصوبہ میرے پاس موجود ہے اس میں تم یقیناً محسوس نہ کرو گے کہ کوئی نہ کوئی فریب ہے نہ چالبازی بلکہ در حقیقت ہمیں ایک انتہائی حسین مستقبل کی جانب قدم اٹھا رہے ہیں کیا چاہتے ہو مجھے بتاؤ لیکن ایک بار ذہن نشین کر لینا تم جانتے ہو گریتہ کی سلسلے میں میں کتنا جذباتی ہوں اگر اس کے موں سے تمہاری شکایت میں ایک لفظ بھی نکل گیا تو میں تمہاری زندگی کو جہنبہ نہ دوں گا پھر یہ معاملہ دو جرائیں پیشہ افراد کے درمیان نہیں رہے گا بلکہ یہ زندگی موت کا مسئلہ بن جائے گا مجھے بار بار یہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ دوست کی بیوی میرے لئے ہر لحاظ سے قابل احترام ہے اگر تمہاری آتش فشانی کا خطرہ نہ ہوتا تو میں یہ مضمون قدم کبھی نہ اٹھاتا بلکہ میں خود بھی ایک بری بات تصور کرتا ہوں اسے اب مطلب پر آ جاؤ کیا اس کے لئے تمہیں وقت درکار ہے نہیں ہرگز نہیں اصل مسئلہ ہی وقت کا ہے ہم تمام تیاریاں مکمل کر کے آگئے ہیں مرزا نصیر بیگنم نے مخصوص کوٹ کی اندرونی لباس سے ایک بادامی رنگ کا لفافہ نکالا جس میں بہت سے کاغذات موجود تھے اس نے ایک اخبار کا تراشہ نکال کر ویلیم آرنل کے سامنے رکھا اور کہا پہلے اسے پڑھو یہ میرے وطن کی اردو اور انگریزی اخبارات میں بے اک وقت چھپا ہے تاریخ دیکھ سکتے ہو ویلیم آرنل اخبار کے اس تراشے پر متوجہ ہو گیا جو کافی تفصیل سے تھا جب تک وہ یہ مضمون پڑھتا رہا مرزا نصیر بیگ خاموشی سے زمین کریتا رہا اور زاہد مستعد کھڑا رہا تھا پوری تفصیل پڑھنے کے بعد ویلیم آرنل کے چہرے پر ایک نمائیہ تبدیلی رونما ہو چکی تھی اس نے متوجب نگاہوں سے مرزا نصیر بیگ کو دیکھتے ہوئے کہا کیا یہ صرف ایک دلچسپ کہانی نہیں ہے ہرگز نہیں کیونکہ اس کہانی میں میں خود شریک ہوں اور تمہیں یقین ہے کہ جو کچھ اس میں کہا گیا ہے اس میں سچائی ہے سو فی سر آخ تب تو یہ دنیا کا سب سے حیرت انگیز خزانہ ہوگا اور اس کی مقدار کا اندازہ لگانا بہت مشکل یہی تو سب سے دلچسپ بات ہے ویلیم اس میں کوئی کسی کو فریب نہیں دے سکتا بس اپنے اپنی حمد کی بات ہے جو جتنا سمیٹ سکے لے سکے اصل میں کچھ لوگوں نے اس سلسلے میں نہای شرمنا غداری کا ثبوت دیا تھا اور اپنی اپنی فکر میں پڑ گئے تھے ورنہ اس کا تیا پانچہ تو بہت پہلے ہو چکا ہوتا لیکن یہ پارٹی جس کے بارے میں اس میں لکھا گیا ہے یہ پارٹی اپنے آپ کو پھر سے اورگنائزر کر چکی ہے اور چند دنوں کے اندر اندر یہ لوگ اپنی مقصد برابری کے لیے روانہ ہونے والے ہیں لیکن جس بچی کا اس میں تذکرہ کیا گیا ہے وہ سو فیصدی انہی کی تحویل میں ہے اور وہ اس کے مالک ہیں لیکن نصیر بیگ قبیلہ نیلکنٹ کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے ہر اس شخص کو بچی کی ضرورت پیش آئے گی جو وہاں پہنچ کر اس خزانے کی حصول کا خواہ ہوگا بچی تو ایک ہی ہے اور ایک ہی بچی وہاں پہنچانی ہے اور یہ بچی ان لوگوں کے قبضے میں ہے اور ہمیں بڑی سہانت اور چالاکی کے ساتھ اس بچی کو ان سے حاصل کرنا ہے گویا یہ ایک الگ کام ہوگا کون اسے تمہارے علاوہ اور کوئی سر انجام نہیں دے سکتا کیونکہ تم دلیر ہو فرطلے ہو طاقتور ہو ذہین ہو یہ دوسری بات ہے کہ اچانک پٹڑی سے اتر جاتے ہو مجھ سے اس بارے میں ایک لفظ نہ کہو میں نے ہمیشہ تمہارے ساتھ تعاون کیا ہے لیکن وہ پانچ لکھ ڈالر کی ڈکم تم نے خود برد کر کے دوستی کا ثبوت نہیں دیا وہ صرف ایک مجبوری تھی تم یوں سمجھ لو کہ وہ اب بھی مجھ پر قرض ہے اور میں ان کی ادائی کی کا ذمہ دار ہوں فضول بکواس کرتے ہو جو چیز جب ضرورت پر نہ ملے تو پھر اس کی اہمیت نہیں رہتی تب میں تم سے اس سلسلے میں شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے معذرت ہی طلب کر سکتا ہوں خیر چھوڑو ان باتوں کو در حقیقت تم نے ایک بار پھر مجھے بے وقوف بنا لیا ہے آہ اتنا خزانہ اور اس کا حصول لیکن تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ پارٹی روانہ ہونے کے لئے تیار تھی میں بے مقصد ہی لندن نہیں پہنچا تمہیں اس کی پوری پوری تفتیش کر کے ثبوت فراہم کیے جا سکتے ہیں نہیں ظاہر ہے جب تم خود اس میں ملوث ہو رہے ہو تو پھر تم احمق تو نہیں ہو کوئی بھی احمق نہیں ہے ویلیم اور میں سمجھتا ہوں یہ ہماری زندگی کا سب سے سنہری اور شاید آخری موقع ہے اس کے بعد ظاہر ہے جسم تھک جائیں گے عمر اس قابل نہیں رہے گی کہ کوئی ایسا کارنامہ سر انجام دے سکے اس لئے ویلیم آرنل میں نے تمہیں اس میں شریک کر لینا سب سے ضروری سمجھا تم کیا سمجھتے ہو کیا ایک گروہ ترطیب دینا میرے لئے کوئی مشکل کام تھا لیکن اس گروہ میں تم جیسے آدمی اگر شریک ہوں تو پھر کامیابی ہمارے سیوہ اور کسی کے ہاتھ نہیں آسکتی ویلیم آرنل اپنی فطرت ہماکت کا شکار ہو گیا تھا وہ ہر پہلو پر غور کرتے ہوئے سوچ رہا تھا اور شاید ایک بار پھر مردہ نصیر بے کے ہاتھوں ٹرپ ہو چکا تھا کچھ دیر کے بعد اس نے گردن ہلا کر کہا گریتھا گریشم کو فوراں فلیٹ پر واپس پہنچا دو ایک لمحہ ضائع کیے بغیر جب تم اپنے فلیٹ پر پہنچو گے تو میٹم گریتھا گریشم وہی موجود ہوں گے تمہارا استقبال کریں گی اور حیرانی سے تمہیں بتائیں گی کہ ان کے ساتھ کیا عجیب و غریب واقعات پیش آئے اور نجانے وہ کون احمد لوگ تھے جنہوں نے ادھے کچھ وقت کل اپنی تحویر میں رکھنے کے بعد عزت و احترام کے ساتھ وہاں پہنچا دیا ٹیلی فون کر دو انہیں اگر وہ مجھ اپنے فلیٹ پر نہ ملی تو میرا پارا چڑ جائے گا زاہد ٹیلی فون کرو نصیر بیگ نے کہا اور زاہد اسی ٹیلی فون نمبر پر ان لوگوں کو ہدایت دینے لگا پھر اس نے رسیور نصیر بیگ کے ہاتھ میں تھما دیا اور نصیر بیگ نے کہا ہاں وہ ٹھیک کہہ رہا ہے جو کچھ وہ کہہ رہا ہے بلکل اس کی مانت کرو اور خبردار میڈم کی پیشانی تک شکنالود نہ ہو یہ کہہ کر اس نے رسیور رکھ دیا ویلیم کا چہرہ آپ کی صحت تک نارمل نظر آ رہا تھا اس نے گردن چھٹکتے ہوئے کہا سب سے پہلے مجھے اپنے دل سے وہ لمحات نکالنے ہوں گے جب میں تم سے نفرت کرتا تھا اور جب تم نے مجھے ایک بدترین دھوکہ دیا تھا کام اس کے بعد ہی شروع ہو سکتا ہے تمام صورتحال اب تمہارے علمیں آ چکی ہے ویلیم اگر وہ لمحات نکالنے کے لیے تم کو زیادہ وقت لے لوگے تو ممکن ہے وہ لوگ ہم پر سبقت لے جائیں پہرحال میں تمہیں پوری سنجیدگی کے ساتھ اس سلسلے میں کام کرنے کی دعوت دیتا ہوں فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے ہم اب یہاں سے چلنے چاہیے ویلیم نے کہا اور بولوگ وہاں سے واپسی کے لیے تیار ہو گئے باہر نکل کے ویلیم آرنڈ بولا تم سے دوسری ملاقات کہاں ہوگی میں تمہارے فلیٹ پر فون کروں گا تفصیل تمہارے پاس موجود ہے اس پر غور کر لینا ہماری دوسری ملاقات فیصلہ کن ہوگی ویلیم آرنڈ کی نفرت کیا رنگ لائی یہ جاننے کے لیے ملکہ سہرہ حصہ سوم وہ کون تھی آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا معزیز خواتین و حضرات اگر ملکہ سہرہ سیریز کو جاری رکھنے پر آپ کا اسرار ہوا تو ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں گے ورنہ ہم اس سلسلے کو یہی پر اختتام کر دیں گے اللہ حافظ موسیقی